پی ایس ایل نائن کے انتم کے حوالے سے سنگر فائنلائز ہو چکے ہیں اور سنگر ہیں ہمارے علی بھائی علی بھائی مطلب ہم بات کر رہے ہیں علی زفر کی تو علی زفر کو فائنلائز کر رہی ہے پی سی بی نے لیکن اس کے پیچھے کتنی بیک گراؤنڈ سٹوری ہے اور کتنے کوئی سانگ بتائے گے اور پریزنٹ کیے گے اس میں سے کونسا سیلیکٹ ہوا اور کون کونسے چیزوں کو کانسیلر کیا جا رہا ہے تو اس پر بات کریں گے پھر بات کریں گے شویب ملک جو کہ بڑی ہی خبروں میں ان ہیں پچھلے کچھ بیس پچیس دن سے دیکھا جائے وہ جو شادی کو لے لیں بات کو لے لیں اس کے علاوہ آپ نو بال کے مسئلے کو لے لیں تو اس سب کے باوجود شویب ملک واپس انٹری مار رہے ہیں بی پی ایل میں تو کب سے جوائن کرنے جا رہے ہیں اور کیا صورتحال فردر ہونے جا رہی ہے تو اس پر بات کریں گے بنگلہ دیش کے مشہور فاس بولر مشرفی مرتضی بی پی ایل چھوڑ کے نکل گئے ہیں تو اس پر بات کریں گے میں ہوں عامت ایرستام آپ دیکھ رہے ہیں تیئب گریک تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں پی ایس ایل نائن کے انتم کی حوالے سے تو فائنلی ڈیسائیڈ کر دیا گیا ہے پی سی بی کی طرف سے کہ علی زفر کو ہی اس بار دیا جائے گا کہ وہ ہی سونگ گائیں گے پی ایس ایل نائن کا یہاں تک کہ سونگ بھی فائنلائز ہو چکا ابھی تک افیشلی انونس نہیں کیا گیا یا اس طرح سے ریلیز نہیں کیا گیا لیکن وہاں سے وہ بھی فائنلائز ہو گیا کہ کون سا انتم ہوگا ان سے جو بات ہوئی ہے پوری وہ یہ ہے پہلے انہوں نے تین سونگ اس سے پہلے کچھ دن پہلے بھی میں نے خبروں میں دیا تھا کہ علی زفر نے ایون اپنے ٹوٹر ہینڈل پہ بھی تھوڑی بہت نرازگی کا اظہار کیا تھا پی سی بی سے کیونکہ انہیں ہی پہلے کیا گیا ان سے کونٹرک کیا گیا لیکن بعد میں انہیں کہہ دیا کہ نہیں آپ رہنے دے تو پھر اب دوبارہ ہی انہیں کوئی کونٹرک رکھ دیا گیا یا کونٹرک کہہ لیا جو بھی انہیں سونگ کے لیے انہیں فائنلائز کر دیا ہے ان کی طرح سے تین سونگ بھیجے گئے اور مطلب گائے گئے وہ ساری چیزیں بتائی ہیں اور انہوں نے سے ایک فائنلائز ہوا ہے ابھی بھی جو ایشو تھا جو مین ایشو تھا وہ یہ تھا کہ پی ایس ایل کی کیونکہ ساری فرنچائزز جو کہ سے چھے فرنچائزز ہیں ان کی طرف سے بھی پوچھا جاتا ہے یا ان کی بھی رہی لی جاتی ہے کیونکہ انہوں نے میل کے فائنلائز کرنا ہوتا ہے اوالال پی ایس ایل زیادی سے پتا ہے ٹیم سے بنتا ہے اور ٹیم آ cold کے لیے ہیں تو ان میں سے ایک آنر کی طرف سے ریسٹرکشن تھی یا ان کی طرف سے یہ تھا کہ ان کا دل نہیں تھا کیا لیزہ فرم اور وہ کیس وہی سارا جب پچھلا کچھ عرصے پہلے انس کا کوئی بناوا تھا کوئی ہرسمنٹ کا کیس بناوا تھا میشہ شفیقہ انہوں نے اس پر کیا ہوا تھا کیس جو کہ پروف کچھ بھی نہیں ہوا حالانکہ صرف کیس تھا اور ویسے بھی ہمیں پتہ یہاں پر کیا ہوتا ہے خاص طور پر عورت اور مرد میں فرق رکھا جاتا ہے کہ بس جو بھی یہ کیس بھی ہوا تو پھر بھی اس کو غلط کانسیڈر کر دیا جائے گا یا غلط سمجھا جائے گا چاہے جو بھی صحیح ہو اب ہمیں نہیں بتا اللہ بہتر جانتا ہے کون ٹھیک تھا کون نہیں تھا ٹھیک لیکن جو کیس سے ایڈ دائن نکلا کچھ بھی پروف نہیں ہوا مطلب کہ صرف وصرف الزام ہی پروف ہوا الزام تھا اور جھوٹا الزام تھا پروف ہی ہوا جو کیس کی سیچویشن تھی وہ بتا رہا ہوں تو اس کے بعد پھر ان کو کانسیڈر کیا گیا کیونکہ پچھلے اگر آپ دیکھیں تھا کئی ٹائم سے ہر بار جب بھی آتا تھا جب بھی کوئی بھی انتم ریلیز ہوتا تھا تو اس سے اگلے دن ہی علی زفر صاحب بلی ٹرینڈ کر رہے ہوتے تھے کہ ہاں جی اس سے گانا گوا پاکستانی عوام کی صحیح بڑی قسم کی ڈیمانڈ ہوتی تھی کہ ان سے گانا گوایں گے چاہے کوئی بھی اور گا لیتا تھا اچھا برا جو بھی چیز ہے جیسا بھی ہوتا تھا لیکن یہ لازمی ٹرینڈ کرتے تھے جب بھی پی ایس ایل انتم کا کیونکہ پیچھے کچھ دو تین سانگ سے ان کے بڑے ہٹ گئے ہیں اور اگر ابھی تک کہ دیکھا جائے تو سب سے سکسیس فل سنگر انتم کی حوالے سے وہ ہمارے علی زفر ہی رہے ہیں تو بڑی عوام اس پہ خوش ہی ہے اگر جن جن کو آئیڈیا ہوگئے ابھی افیشلی آیا نہیں ہے لیکن آئے گا تو آئیڈیا ہو جائے گا اور امید یہی کی جاتی ہے کہ وہ اچھے ہی کچھ نہ کچھ کریں گے اور اس طرح کا ہوگا کہ جسے عوام خوش ہوگی ویسے پچھلے تو جو ٹرینڈ چاہ رہا ہے کوئی خاص اچھے خاص ریسپونس نہیں ہے عوام کی طرح سے کچھ پوزیٹیو ریسپونس نہیں ہے جو بھی لاسٹ دو بار سے ہوا ہے دیکھتے ہیں اس بار سے کیا ہوتا ہے یا کیا فائنلائز ہوتا ہے اور کب تک یہ افیشلی پی سی بی کے پیج پر ریلیس ہوتا ہے باقی دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں تو شویب ملک کی حوالے سے پچھلے کئی دنوں سے وہ خبروں میں ہیں ان سے بات وہی شادی کو لے کے بھی مسائل چاہ رہے تھے اس کے علاوہ سب سے بڑا مسئلہ جو کہ کرکٹ ایفیڈنٹی میں دیکھا جائے تو ان کی نو باز ایک اور میں تین نو باز ہوئی پھر وہ ارجنٹ ہی لے کے بریک لے کے چلے گے دو بھئی جس پہ ان کے جو آنر ہیں ان کی جو ٹیم کے آنر ہیں انہوں نے بھی تھوڑا سکس ٹانس لیا انہوں نے کہا کہ ہاں جی کمیٹی بٹھائی جائے چیک کیا جائے ان کی جو نو باز ہوئی ہے کوئی مسئلہ مسائل لگ رہا ہے تو اس طرح کی چیزیں ساری چاہ رہی تھی جس پہ شویب ملک نے کلیر کیا ٹویٹ کر کے کہ بھئی اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ سارے ریومرز ہیں یا ساری چیزیں اس طرح کا کوئی نہیں ہے اور کچھ اس طرح خاص تھا نہیں لیکن میڈیا میں بس جو بات نکل جائے پھر وہ کہاں سے کہاں کیا سے کیا بن جاتی ہے اور کہاں کیسی بات ہوتی ہے اور کس طرح سے کس طرح کے ویب میں وہ پریزنٹ ہوتی ہے تو فائنلی یہی ہے کہ دو فیب سے شویب ملک واپس جوائن کرنے جا رہے ہیں اپنی ٹیم کو اب پردر کس طرح کی پرفارمس دیتے ہیں یہ تو ٹائم بتائے گا لیکن اس سے پہلے کہ جو ان کی پرفارمس ہے وہ کچھ خاص اچھی نہیں ہے کسی ایک میچ میں بھی تین میچز کے لیے انہوں نے ایک میچ میں بھی بیس سے اوپر بھی سکور بھی نہیں ہے اور بالنگ میں بھی کچھ سرنگل ہی کر رہے ہیں بالنگ میں تو خاص طور پر جو مسئلہ بنا ہو تھا نو بالز کے والے سے بھی ریکارڈ دار ہیں تھے کہ ابھی تک کرکٹ کی اسٹری میں ٹی ٹونٹی اسٹری میں وائد ایک بالر ہے جنہوں نے ان سے زیادہ نو بالز آف بریک کی بات اسپینر کی بات ہوئی اس سے زیادہ نو بالز کی ہوئی ہیں کوئی ٹونٹی فورٹین میں کمینز نام کے بالر تھے یہ کمینز نہیں کوئی اور کمینز تھے انہوں نے چار نو بالز کی پانچ نو بالز کی تھی انہوں نے اور انہوں نے تین نو بالز کی تھی تو بڑا ہی برا ریکارڈ خیر ان کے نام رہا ہے تو دیکھتے ہیں باقی جو بی پی ایر رہا گیا وہ کس طرح کا یہ کھیلتے ہیں یا کس طرح کی پرفارمس دیتے ہیں پھر لاس پہ بات کرتے ہیں بنگلہ دیش کی مشہور فاسٹ بولر مشرفی مرتضی جنہوں نے کیپٹنسی بھی کیا بنگلہ دیش کی طرح سے اور کافی لمبے عرصے تک صرف کیا بنگلہ دیش کو تو وہ اپنی ٹیم کو چھوڑ کے وہ الیکشن میں چلے گیا مطلب وہ ان کے پارلیمنٹ کے کیبنٹ کا بھی ایک حصہ ہے وہ پولیٹکس میں بھی جا رہے ہیں اور پچھلے کچھ عرصے سے انوال بھی ہیں جس طرح سے ان کے اور بھی کئی کھلاڑی ہیں جو کہ شاکیب الحسن وہ بھی اس میں گئے ہیں اس میں پولیٹکس میں گئے ہیں اور یہ بھی اسی طرح ہی پولیٹکس میں جا رہے ہیں لیکن میرے خیال سے کوئی خاص ہی اچھی چیز نہیں ہے مطلب آپ ایک طرف رو ٹھیک ہے آپ جاؤ وہاں پہ لیکن وہاں پہ جانا ہے پھر چلے جاؤ وہاں پہ نہ آپ کی یہاں پہ پرفارمس پرفارمس یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو جتنے میچ کئے لیں تین سے چار میچ کئے لیں ہیں تینوں کے تینوں ہارے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے ان کی ٹیم میچ ہاری اور یہ کیپٹن تھے کیپٹن چھوڑ کے چلے گئے چلو ویسی کیا پتہ آپ جیت جائیں تو امید تو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ جیت کے تو پھر کہیں گے ساری منحصیت اسی کی وجہ سے ہوئی تھی لیکن یہی ہے سٹوری کہ وہ چلے گئے ہیں اور واپس میں بھی جوائن کریں لیکن ابھی کچھ اس پہ عوام خوش بھی ہے اور کچھ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں کہ بھئی وہ ابھی تک کرکٹ کو ٹائم دے رہے ہیں اور کچھ اس پہ کریٹسائز بھی کر رہے ہیں کہ بھئی جان چھوڑو ایک کام کرو یا ادھر جاؤ ہمیں بھی کچھ نہیں کر رہے ہیں اب ادھر پتہ نہیں کیا کچھ کرو گے یا کیا کچھ نہیں کرو گے یہ تھی آج تک کہ اپ ڈیٹس اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو بھی لائک کریں باقی دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں ملتے ہیں نہیں خبروں کے ساتھ تب تک کے لئے گوڈ بائے اللہ حافظ